بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سٹوڈنٹس کو میری طرف سے اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب سٹوڈنٹس بلکل ٹھیک ہوں گے اور خیروفیس سے ہوں گے سٹوڈنٹس میرا نام مدسر شریف ہے اور آج لیکچر نمبر تھرٹین ڈلیور کرنے جا رہا ہوں اور سبجیکٹ ہمارے پاس ہے کمپیوٹر سائنس اور یہاں پہ ویک نمبر تھرٹین ہے ہمارے پاس سٹوڈنٹس لیکچر نمبر تھرٹین سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا لیکچر نمبر 12 کو ریکال کر لیتے ہیں مارس ٹھیک ہم نے لیکچر نمبر 12 میں نے آپ کو ڈلیور کیا تھا اس میں ہم نے چپٹر نمبر 3 جو کہ ملٹی میڈیا پریزنٹیشن تھا اس کے ہم نے کچھ ٹاپکس ڈسکس کیے تھے اس میں ہم نے سب سے پہرے انسرٹ سلائیڈ فرم انا پریزنٹیشن یہ ٹاپک دیکھا تھا اس میں میں نے آپ کو گائیڈلائن دی تھی کہ ہم کیسے سلائیڈ کو انسرٹ کر سکتے ہیں کسی اور پریزنٹیشن کو سامنے رکھتے ہیں اس میں سے اگر ہم نے بھی سلائیڈ پسند آتی تو ہم اپنی سلائیڈ میں اسے بھی ایڈ کر سکتے ہیں پھر ہم نے نیکس ٹاپک پڑا تھا مو سلائیڈ سلائیڈ کو کیسے مو کیا جا سکتا ہے پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسے آپ کے لیفٹ پین پر سلائیڈ سسٹائن اوپن ہیں ان کو کیسے ہم شفلن کر سکتے ہیں یہ سیمپل سا میتھڈ تھا میں نے کر کے بھی دکھایا اور پھر اس کے بعد دیلیٹ سلائیڈ اگر ہم نے کوئی اینڈ پہ جب ہم بک کمپریزنٹیشن کمپلیٹ کر لیتے ہیں ہمیں لاس ماں پتہ جلتا ہے وہ سلائیڈ صحیح نہیں ہے کہ ہم اس کو بھی دیلیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد لیکشن نمبر ڈالپ کا جو لانسٹ آپکت تھا ہمارے پاس ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے آج کی لیکشن نمبر ڈالٹین ٹھیک ہے سٹوڈنٹس یہ جی لیکشن نمبر ڈالٹین ہے ہمارے پاس ٹھیکٹر نمبر ڈالٹین میں ہم نے آج جو دسکشن کرنی ہے سٹوڈنٹس وہ چپٹر نمبر ڈالٹین کے ہی لارسٹ ریمیننگ ٹوپکس ہیں سلائیڈ تھین کیا ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے سلائیڈ لی آؤٹ کیا ہے وہ ہم دیکھیں گے اور انسٹ ورڈ آرٹ یہ کیا چیز ہے اس کو بھی کر کے بھی دیکھاؤں گا اور پسسمجھاؤں گا اور لارسٹ جو آج کا ٹوپکک ہوئا انسٹ پچھer from your computer on your slide یہ پہلے بھی تھوڑا بھوپ میں نے گائٹ کیا تھا لاسولہ جو ہے ٹوپک لیکن آج ہم بھوپنے بھوپنے دیکھتے ہیں تو چلتے ہیں سب سے پہلے بھوپ سے دیکھ لیتے ہیں سلایٹ تھیمز ہے کہ اپنے بھوپنے پاس رکھے گا میں نے بھوپنے بھوپنے آم پر اپنے کھے گا جی سوڈنٹ یہ بھوپ یہ آپ کی اس میں دیکھیں سلایٹ تھیمز بسیکلی یہی تم پر اپنے بک پر ملے گا پیج نمبر 50 پر بسیقلی یہ جو سٹورنٹ ڈیزائن ہوتا ہے سلائیڈ کا جو اس کے اندر جو تھیم بنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہی آپ کے سامنے اس میں ڈیفرنٹ ڈیمز شو کی ہیں اس میں کلرز ہیں فونٹ ہیں سپیشل ایفیکٹس اس میں ڈالے ہیں کچھ شیڈوز ڈالے ہیں ریفریکشن ڈالے ہیں تاکہ آپ کے جو پاورپنٹ پریزنٹیشن ہے وہ تھوڑی اچھی بھی ڈسپلی ہو اور جب آپ کسی اپنے کسی ٹیچر کے سامنے پریزنٹ کر رہے ہیں تاکہ اس کو بھی ریفلیکٹ کر دی ہو تو بیسیکلی تھیم اس لیے ایڈ کیا جاتے ہیں اب چلتے ہیں میں درہ کر کے بتاتا ہوں کہ تھیمز کہاں سے سلیکٹ ہوتے ہیں لیٹس پورس ٹوڈنٹ یہ ہے ہمارے پاس پاورپنٹ تھی دیکھیں اس میں میں نے آلیڈی ایک سمپل سا تھیم ایڈ کیا جس میں آپ کو یہ نظر آرہا ہوگا ٹھیک ہے اب میں ڈیزائن میں گیا دیزائن میں جا کے میں ایک یہ دیکھیں میں نے ڈیفرنٹ آپ کے پاس دیکھ سکتے ہیں آپ لو ڈیفرنٹ آپ کے پاس یہ تھیمز آنا شروع ہوگیا ہے ٹھیک ہے سٹوڈنٹ دیکھیں سوٹ یہ ڈیزائن میں جا کے بہت سے اپن ہو گئے ہیں اور اگر آپ یہاں سے اس کے کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس اور بھی کلرز فونڈ ایفٹس آپ یہاں سے اس بھی ایڈن کر سکتے ہیں سوٹ ابھی ہم سلائٹ کر لیتے ہیں تو آپ کی ساری سلائٹ سے دیکھیں یہ ٹوٹلی چینج ہوگی سوٹ آپ کو سمجھائی بات ہے کہ آپ کی سلائٹ ڈیزائن میں جائیں گے ڈیزائن میں جا کے آپ نے جو بھی ٹیم سلائٹ کرنا ہے اس پر کلک کریں گے تو آپ کی ساری سلائٹ کا ٹوٹل کی چینج ہو جائے گا اور واپس ہم نے جو سلائٹ اپنے سیٹ نہیں تھی ہم یہ آجاتے ہیں ہم نے اپنا یہ ہی سیٹ اپ کیا تھا تو ہم ہی اپنے واپس اسی پریویس تھیم پہ آجو یہ ڈیزائن میں جا کے آپ پہلے اپنے پریزینٹیشن میں ہمیں ڈیزائن میں جائیں گے اور ڈیزائن میں جا کے آپ یہ اپنے تھیم سیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد سٹورنٹس آتے ہیں واپس بک پہ انمارے جو نیکس ہے موو سلائٹ سوری سلائٹ لے آؤٹ کے ہے سلائٹ تھیمز ہم نے دیکھ لیا اسے اس چرون کے سلائٹ لے آؤٹ کے سلائٹ دہتی ہم سلائٹ لے آؤٹ کے زندگر سلائٹ لے آؤٹ اس چرون دیکھیں آپ کوئی نمیگ اپنا اپنا بچ جانچ سلائٹ لے آؤٹ سے سلائٹ دیکھئے sıلائٹ لے آؤٹ کے سلائٹ آؤٹ کے دیکھیں سلائٹ لے آؤٹ کا دیکھ smoked سلائیڈ لے آؤٹ میں آپ اپنی سلائیڈ کا جو لے آؤٹ ہے وہ خود سیٹ کر سکتے ہیں کس طرح کا لے آؤٹ ہونا چاہیے ابھی ہم دیکھتے ہیں یہ پکچرز نے دکھائی ہے کہ آپ جب بھی پاور پائٹ اوپن کریں گے ہوم پہ جائیں گے ہوم پہ جانے کے بعد آپ نے لے آؤٹ پہ جانا ہے سلائیڈ لے آؤٹ سے جب ہم یہ اپشن کرتے ہیں اس سے ہمارے پاس اپنے جو پاور پر پیزنٹیشن بنی ہے اس کا ایک پاور پر لے آؤٹ ہم سیٹ کر دیتے ہیں تاکہ ہمارے جو پیزنٹیشن ہے وہ تھوڑی سی ڈیسنٹ بھی لگے اور اچھی بھی لگے چلتے ہیں اپنے جو پیزنٹیشن میں نے بنائی ہوئے اس سے میں پیزنٹ کر رہا ہوں سنن یہاں کے ہوم پہ جانے کے بعد یہ لے آؤٹس کی اپشن آپ کو سمجھیں ہوم پہ آلڈی یہ کلک ہے ٹھیک ہے لے آؤٹس میں دیکھیں یہ بہت سی سلائیڈ آپ کے سامنے اپنے آؤٹس ٹائٹل سلائیڈ ایڈ کرنی ہے ٹائٹل & کانٹس سلائیڈ کرنی ہے ٹائٹل & کانٹس سلائیڈ کرنی ہے سلیکشن ایڈر جو بھی آپ اس میں ایڈ کرنی ہے لیٹس پوز ہم نے ایک ایسیمپل لے لکھیں ہم یہ ٹائٹل سلائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ آؤٹومیٹک لے دیکھیں اس کا یہ فارمیٹ چینج ہو گیا کہ سلائیڈ لے آؤٹس اس طرح کی آنے چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد اگین ہم دیکھ لیتے ہیں یہ اور سلیکڈ کر کے ہم کہتے ہیں ٹائٹل & کانٹس ٹائٹل & کانٹس کیا تو یہ دیکھیں جو آلڈی پہلے سے ٹائٹ کیا ہوا تھا وہ یہ چیزیں ٹائٹل & کانٹس میں چینج ہو گئے اس کے بعد سلائیڈ لے آؤٹس میں جو میں سیکشن ہولڈر بناتا ہوں اس میں بھی یہ ایسے چینج ہو جائیں گی تو سلائیڈ لے آؤٹ سے آپ اپنے جو اپنے پریزینٹیشن بنائی ہے اس کا لے آؤٹ آپ سیٹ کر سکتے ہیں اس کو واپس ہم اپنے جو پریویس یہاں پہ ہم دیتے میں نے لے آؤٹ سلیکٹ کیا وہ سیمپل سا ہے وہ کون سا ہے وہ بیسیکلی آپ کہہ لیں کہ ٹائٹل & کانٹیکٹ والا ہے ٹھیک ہے اس میں ٹائٹل آ جاتا ہے پوری یہ خیلائٹ آپ کو واکس پناہ آ گیا جب نیچے اس پیٹلک کرتا ہوں تو یہاں پہ میرے کانٹیکٹس ٹھیک ہے سٹوڈٹس تو یہ تھا ہمارے پاس سلائیڈ لے آؤٹ ٹھیک ہے اور اب ہم چلتے ہیں نیکس اپنے بک میں دیکھتے ہیں سلائیڈ لے آؤٹ کے لاغا والے سے اپورٹن ٹارمیشن نہ مزید ہو سونس یہ اس میں جتنے بھی سلائیڈ لے آؤٹ شو کی یہ آپ کے پاور پوائنٹ سافٹر جو ہے مائکروسوپ پاور پوائنٹ اس کے اندر یہ موجود ہیں پہلے اگر سٹارٹ میں ہی آپ سلیکٹ کر کے اپنا لے آؤٹ دیزائن کر لیتے ہیں پہلے اپنی پریزینٹیشن کیار کر لیں اس کے بعد آپ اس کا لے آؤٹ بھی سیٹ کر سکتے ہیں اور میں نے آپ کو اپنا لے آؤٹ سیٹ بتا دیا کہ میں نے جو پریزینٹیشن بنائی ہے وہ میں نے ٹائٹل & کانٹیکٹس اس کو یوٹلائز کرتے ہوئے میں نے بنائی ہے میں دوبارہ بھی آپ کو شو کر سکتا ہوں یہ لے آؤٹ میں جاؤں گا اور میرے پاس یہ یہ آلڑیڈ دیکھیں یہ ہائیلائٹی ہوئا گناہ رہا ہے اگر میں اپنا ماؤس اکس ٹائٹل & کانٹیکٹ والا میں نے ہیٹلائز کیا ہوا ہے تو اس کے دوسرا طریقہ سیڈنٹز ہیں یہ آپ کو نیو سلایڈ کے ساتھ چھوٹے سے ٹپ لگھی ہوئے اس کو کلک کرتے ہیں یہاں آپ کی پاس یہ سلایڈ لے آؤٹ لے آؤٹ ایک مختلف جو پر جائے پہ نکھ سکا جان کے بعد اپے لیکن پہ جانے کے بعد آپ لے آپ پہ آجیں پہ کلک کریں گے تو یہ پاس لیوٹ سال میں آجیں سوڑنٹ نیکس سب دائیں ہمارا ہمارا انسرٹ ورڈ آرٹ ہے انسرٹ ورڈ آرٹ ہے کیا۔ یہ سب دوسریٹ لیتے ہوئے سکر ہی مجھے اپنی آرٹ بھی گورا آرٹکıyو اسے کو میں آپ کو اگر کوئی ویمالی انسرٹ ورڈ آرٹ سب سے پہلے آپ اپنے پاور پائنٹ کھلتے ہیں. ہم چل کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ورڈ آرٹ ہے کہاں پہ وہاں سے ہمیں پتا چلے گا let's suppose ہم چلے گے اپنے پاور پوائنٹ پہ ٹھیک ہے ہم ہوم پہ ہی رہتے ہیں یہاں پہ ہم دیکھیں گے students کہ ہمارے پاس ورڈ آرٹ کہاں پہ ہم کو اس کا insert tab میں جانا ہوگا insert tab یہ ورڈ آرٹ کی option ٹھیک ہے وہ کولنے کا insert tab میں جائیں ورڈ آرٹ میں جائیں ورڈ آرٹ میں جاتے ہیں آپ اپنا یہاں سے کوئی بھی let's suppose میں select چکتا ہوں ٹھیک ہے یہ اس طرح کا اور اب اس میں کہہ رہا ہے select اس کو ہم تھوڑا سا سائٹ پہ لے جاتے ہیں یہ ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہم add کر دیتے ہیں جی ہم ورڈ آٹ کر دیتے ہیں let's call ہم سے جاتے ہیں یہاں پہ لکھ دیتے ہیں class 7 لکھ دیتے ہیں جب میں کلک کر دیتا ہوں student اس کو ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس اس کا word آرٹ اس کو چاہیں تو ہم remove بھی کر سکیں اپنی مرضی کا جس طرح کبھی آپ نے word آرٹ select کرنا میں نے بتایا آپ یہاں سے insert tab میں آئیں گے word آرٹ پہ کلک کریں گے یہ different styles ہیں کس style میں آپ جو specific words ہیں وہ add کرنے ہیں ٹھیک ہے book والے نے آپ کو happy birthday کا example دی ہے تو آپ اس کو کی ایسے second دیکھیں دیکھیں میں نے کلک کیا دوسرے کا ایک placeholder آپ کے سامنے اپن ہوا جائے گا اور آپ میں سے your text ایڈ کرنے کے بعد یہاں پہ happy birthday لکھا لیکن یہاں پہ آپ کچھ ہو نہیں ہو رہا لائک ڈیس دیکھیں میں نے word art پہ کلک کیا میں کہتا ہوں جی اس format میں یہ آگیا اب وہ کہتا ہے کہ آپ اس میں اپنے text add کریں text کرنے سے آپ اس کو جیسے بھی چائر اس کو ایسے set کر سکتے ہیں اور یہ آپ ہر سلائیڈ میں بھی show کر سکتے ہیں ٹھیک ہے student یہ word art کا ایک چھوٹا سا theme تھا جو آپ کی part point presentation میں کسی کسی طرح سے add کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ word art کا بھی ہوگی اس میں آپ اپنی مزدی کا text جو بھی آپ جیسے happy birthday کا لکھا تھا آپ پھلکھ سکتے ہیں میں class 7 لکھا ہے پھلکھ سکتا ہوں پھلائی کر کے دکھا دیتا ہوں اس میں ڈکھا لیتے ہیں ابھی ٹھیک ہے student یہ ایسے آجائے گا ٹھیک ہے اس میں پھر آپ اس کو جس طرح سے چاہے شیفٹ کرنا چاہے یہاں سے ٹھیک ہے کیسے آپ اس کو موکر رہی ٹھیک ہے امید ہے students یہاں تک آپ کو سب کو سمجھ آگے ہوگا چلتے ہیں نیکس اپنا یہ میں بیل چاہ رہا ہوں اور وہ چیزیں نیکس ہمارے پاس آج کا جو last topic آج گا insert picture from your computer on your slide وہ کہہ رہا ہے کہ picture آپ add کریں اپنے computer میں سے اپنی slide کے اوپر تو اس کے بارے میں توڑا پہ اپنے ٹیپ دیوی تھی نا word art میں کھائے کہ you can enter entire sentence symbol and even paragraphs as word art آج ہی بات آج سوڈنٹس کہ اپنی مرزی کا sentence کوئی سیمول کچھ paragraph چھوٹا سا ایڈ کر سکتے word آر کے تو ٹھیک ہے وہ تو میں نے آپ کو کر کے بھی دکھایا آج ٹاپک آج ہمارا ہے سوڈنٹ insert a picture from your computer on your slide اس کے لئے آپ کو کیا کر نا ہے اس کے لئے سب سے پہلے آپ نے اپنا powerpoint presentation open کر لینا ہے سب سے پہلا جو سٹیپ اس میں لکھ ہے کلک where you want to insert the picture on your slide ٹھیک ہے insert پہ جانا ہے اور picture پہ کلک کرنا ہے پھر آپ کہہ رہا ہے کہ اس جگہ پہ کلک کریں جہاں آپ نے اپنی picture insert کرنی ہے پھر on the insert tab in images group click pictures ٹھیک ہے چلتے ہیں کر کے دیکھتے ہیں students وہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ insert tab میں جائیں گے اور images آپ کو picture کا images group بنے میں آجیں گے اس میں آپ نے click pictures پہ کلک کرنا ہے پھر تھرڈ سٹیپ وہ کہتا ہے in the dialogue box that open browse the picture that you want to insert click and picture that picture and then click insert وہ کہہ رہا ہے کہ dialogue box open ہو جائے گا اور اور آپ کے جو browsing کے تھروں اور آپ کو جو picture اس پہ آپ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ کا picture ہے وہ آپ کی پاور 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 جائے گی چلتے ہیں تھوڑا سا کر کے بھی دکھاتا ہوں آپ کو کیسے ہوگا گا گوھر سے دیکھئے گا students وہ کہہ آپ insert tab میں جائیں insert tab پہ جانے کے بعد یہ groups of pictures آپ کی images ہی images آگیا نا یہ images میں اس میں کہا یہ سارے stripe کی images ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہاں میں پکچر پہ کلک کرتا ہوں پکچر پہ کلک کیا تو میرے پاس ابھی تک save pictures میں کون سی pictures پڑی ہیں یہ different pictures میرے پاس ہیں جو notes کی form میں ہے ٹھیک ہے students تو یہ اگر میں چاہوں تو میں ایک picture let's pose میں اس کو کلک کرتا ہوں اور inside یہ دیکھیں یہ automatically یہاں پہ picture میرے پاس سیٹ ہو جو سائز کا چھوٹا بھی کر سکتا ہوں جو چھوٹا کر یہ picture میں نے سا مکر میں سے select کی اور میں اس ہی سلائیڈ میں رہتے ہوئے یہ picture یہ پہ ایڈ کر لی ایڈ کرنے بعد اس کو ایڈ جیس کر سکتا ہوں کہ کہ کھاں پہ میں اس کو اس لی دیکھیں آپ کے سامنے میں کھرے بھی کھا رہا اس کے علاوہ آپ مرز کی کو بھی picture لے سکتے دوبارہ دیکھے گا کیا کرنا ہوگا آپ نے آپ لوگوں نے simple insert tab میں جانے وہاں سے آپ پکچر images کا section ہے دیکھیں اس میں آپ کے picture ملے گی پکچر پہ پک کریں گے آپ کے کمپیوٹر میں جو pictures کا folder ہے جہاں جہاں پکچر پڑی آپ آپ کے اس ڈاؤزن section میں آپ کو شو کرے گا آپ یہاں سے اپنے کوئی بھی picture select کریں select کریں insert کے click کریں اور جس slide پہ آپ اسے set کرنا چاہتے ہیں وہ slide بھی open رکھنی وہاں سب چیزیں سمجھ آگے ہوں کہ میں کوشش بھی کی کہ آپ کو بک سے پڑھ دکھاؤں اور بک اس لئے میں نے شو کی اور سار ساتھ میں اس کا پریکٹیکل کر کے بھی دکھائی آپ کو سورنٹ یہاں تک تھا ہمارا آج کا last topic تو یہاں پہ اس نے ٹپ دی ہے کہ ایف یو وان ٹو انسرٹ ملٹیپل پکچر سیم ٹائم پریس اور ہول کنٹرول کی وائل یو سلیکٹ آل دا پکچر ہیں وان ٹو انسرٹ تیب لیٹس پوز یہ نہ کر کی بھی دکھاتا ہوں کہتا آپ ایک سے زیادہ پکچر ایڈ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ بائی ڈیفارٹ ہوم ہوتا ہے انسرٹ تیب میں جائیں پکچر کی سیکشن میں جائیں ملے کمپیوٹر میں کافی جیدہ پکچر اپن ہوگی میں ایک کو سلیکٹ کرتا ہوں پھر وہ کائتا ہے کنٹرول کی پلیش کریں پھر آپ جس جس پی پر کلک کرتے جائیں پکچر آپ نے دوبارہ دیکھ گا پکچر پہ جانے جو پکچر آپ کے کمپیوٹر پہ سیف ہوں گی آپ کے سامنے اپنے ایک پکچر سلیکٹ کی ساتھ پھر آپ نے کنٹرول کی پلیش کرنی ہے اس کے بعد آپ نے پھر موس سے دوسری پکچر پھر 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 سیکس جتنی پکچر آپ کرنا چاہ رہے ہیں ایڈ کرنے بعد سن پھر کلک کر دی ہوں آپ کی جو کرن سلائد آپ کے اپن ہے ادھر یہاں پہ ایڈ ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ اس نے ٹپ دی تھی اور کہا تھا آپ اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں تو ہم نے کر سلائے پہلے بک پہ پہ اس کے بعد آپ نے کو اپنی کو پہ لکھنا ہے اس کے بعد جو ٹاسک نمبر ٹو ہے آپ کا وہ آپ دیکھیں ٹاسک نمبر ٹو میں اس نے کہا ہے فائند آؤ دا سلوشن اور اکسر سلوشن نمبر ٹو نمبر ٹو ٹو نمبر ٹو کہہ رہے جی ٹاسٹ جو ٹاسکنڈ میں نے آپ کو دیا آپ نے چاہے کرنا ہے آپ نے اپنا یہ کوشن نمبر ٹو ڈیفائن سلائیڈ سلائیڈ شو یہ جیسے پریویس لیکچر میں نے آپ کو دیا اس میں اس کے بارے بتائی پی رائٹ سٹیپ ٹو ایڈ نیو سلائیڈ دون ٹو پریزینتیشن یہ بھی میں نے آپ کو لیکچر میں کر کر جیسے بھی تھا اور سمجھائی گیتا باقی جو ہے رائٹ پر پریزیجر ٹو پریزیجر ٹو پریزیجر ٹو پریزینتیشن یہ آپ کو جس پہ سمجھا تو دیا لیکن آپ کے اس کو میں نہیں ہے اسی طرح دیفائن دا فیچر ٹیکچر اور گریڈینت یہ جیسے آپ کے کوئرس میں دو پرسند نہیں ہے پرسند نمبر ون تو اور فائیف آپ حلال کرنے چیئے گا اور یہی آپ کے چیزیں چیزیں تھیں اور ساتھ میں سال کرنے جی سٹوڈنٹ امید ہے یہاں تک آپ کو سب چیزیں سمجھ آج ہوگی ہوں گی اور میرا لیکچر اچھے سے آپ کو سمجھ آیا میں نے کوشش کی ہے بکٹی سال سامنے رکھوں اور آپ کو پریکٹیکل کر کے بھی دکھاؤں اور بہت ہی آسان طریقے سے میں نے آپ کو سمجھ آیا بھی امید ہے سب چیزیں کو سمجھ آگے ہوگا یہاں تک کے لئے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ نیکس ٹائم آؤں آپ کے لئے چیپٹر نمبر جو ہمارا اس کے بعد لاز چیپٹر لازم ٹائم 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 ٹائم